ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم جانیں گے کی بار بار چکر آنے کے کیا قرآن ہوتے ہیں اور یادی بار بار یہ ہمیشہ صرف چکر آنا آپ کے ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو چکر آنا ایک عام سمسیہ ہے جسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے لائٹ ہیڈڈنیس، ڈیزینیس، گیڈینیس، ورٹائیگو، آدھی دوستو چکر آنا کئی پرکار کا ہوتا ہے جیسے ورٹائیگو میں آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ گھوم رہا ہے آپ کو بیلنس بنانے میں دکھت آتی ہے اور یادی آپ کو لائٹ ہیڈڈنیس کی پرابلم ہوتی ہے تو جیسے آپ کو کھڑا ہونے پر چکر آنا ایک دم سے آپ لیٹے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں تو آپ کو چکر آتے ہیں، آپ کا سر گھوم جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بھیوش ہو جائیں گے تکر آنا کس پرکار کا ہے اس کے لقشن الگ لگ ہو سکتے ہیں اور یہ اس بات پر نیربر کرتے ہیں کہ چکر آنے کے پیچھے کا کارن کیا ہے لیٹنے یا بیٹنے کے بعد کھڑے ہونے پر آپ کو چکر آتے ہیں سر گھوم جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ گر جائیں گے تو اس پرکار کے چکر آنے کا سب سے پہلا کارن ہوتا ہے ہائپو ٹینشن یعنی کہ آپ کا بلڈ پریشر جب آپ بیٹے ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا گر جاتا ہے جس کے کارن آپ کو کھڑا ہونے پر سر گھومنا یا آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے کی پرابلم آتی ہے اسی پرکار یدی آپ کو ڈائریا ہے اولٹی ہے یا بکھار ہے تو آپ میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جو کی آپ کو چکر لا سکتا ہے پانی کی کمی کے کارن بھی چکر ہونے کی سمسیاں ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے والی دوائیاں اور انگزائیٹی ڈیپریشن مانسک تنہوادی کے لیے دی جانے والی دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کے کارن بھی چکر آنا بہت سامانیہ بات ہوتی ہے اسی پرکار زیادہ تھک جانے پر یا زیادہ سانس چڑھ جانے پر بھی آپ کا سر چکر آ سکتا ہے یا آپ کو سر گھومنے کی شکایت ہو سکتی ہے یادی آپ کے شریر میں انیمیا کی سمسیاں ہے یعنی کی خون کی کمی ہے تو اس سے بھی آپ کو چکر آنا بار بار چکر آنے کی سمسیاں ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تو وہ کارن تھے جن کے کارن آپ کو کھڑے ہونے پر یا لیٹنے کے بعد اٹھنے پر سر چکر آتا ہے یا ادھکتر آپ کو چکر آتے ہیں ویکنس فیل ہوتی ہے لیکن یادی آپ کے چکر آنے کے پیچھے ورٹائیگو یعنی ورٹائیگو کی کنڈیشن جمعہ دار ہے تو آپ کو ایسے میں کھڑے ہونے پر چلنے پر یا بیلنس شریر کا بنانے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ورٹائیگو یا ورٹیگو ہونے کا سب سے مکھے کارن ہوتا ہے آپ کے انر ایر جو انتہ کرن ہوتا ہے اس کے اندر انفیکشن یا سنکرمن ہو جانا جو کی ادھکتر آپ کے کان میں چھید ہے یا آپ کے کان میں انفیکشن ہے کسی پرکار کا پانی درو نکلتا ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے ضرور چیک اپ کروانا چاہیے خاص کر یدی آپ کو کھڑے ہونے چلنے میں پریشانی ہو چکر آ رہے ہوں اور اس کے ساتھ دوسرے لکشن نظر آئیں جیسے کی اُلٹی آنا سنائی دینا کم ہو جانا یا بلکل بھی سنائی نہ دینا اور اس کے علاوہ آنکھوں سے دھندلا دکھائی دینا یا آپ کے کان میں گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہو سیٹی بجنے کی یا ہوا چلنے کی آواز آتی ہو اور اس کے ساتھ دوسرے لکشن جیسے کان کے اندر بہت تیز دباب محسوس ہوتا ہو تو ایسے میں آپ کو کسی اچھے ENT ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور کان کی جانچ کروانی چاہیے تو دوستو یہ تھے کچھ کارن جو کی مکھے روپ سے چکر آنے کی وجہ بنتے ہیں یدی آپ کو مائگرین کی سمسیہ ہے یا کان سے سمندیت کوئی سمسیہ ہے تو آپ کو نشتیت روپ سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکی آپ کے چکر آنے کے پیچھے کا صحیحی کارن پتہ لگ سکے اور آپ کو صحیح علاج مل سکے یدی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھئے اور ڈسکرپشن میں دیئے گے ہمارے چکر آنے کے اوپر دوسرے ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیار رکھئے دھنیواد